نمشکار آپ کے ساتھ میں روحیت کمار بہار میں دو ویدھان سبھا چھتروں میں اپ چناؤں ہونے ہیں یہاں دونوں سیٹھے جیدیو ویدھایا کے ندھن کی وجہ سے خالی ہوئی تھیں تاراپورا اور کوئی سوشتر ستھان کو لے کر جیدیو پوری ترکی سے نشند تھی کہ یہاں انہیں سہان بھوٹی ووچ ملے گا لیکن لالو یادر کے انٹرین لڑائی کو کاٹے میں ودل دیا ہے مانا جاتا ہے کہ لالو گیم چینجر کی بھومی کا نبھاتے آ رہی ہیں راجنیتی میں پانچ دشکوں کا نبھو رکھنے والے آرڈیڈی سپریموں ایک بار پھر سے بہار پہنچ چکے ہیں ایسے میں تاراپورا اور کوئی سوشتر ستھان کی لڑائی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے جیدیو کے بڑے نیتہ لگتار دونوں چھتروں میں کیمپ کر رہے ہیں اب تک تجسوی آدب اکیلے چناؤ پرچار کر رہے تھے لیکن اب ان کے پتہ لالو یادر کی آنے کے بعد محول بدل جائے گا تاراپورا اور کوئی سوشتھان جیسی جگہ پر اچھی پکا رکھتے ہیں سب اکران کی بات کریں تو لالو پچھڑا آتے پچھڑا اور مہدالیت کا بھی خاصا اثر رکھتے ہیں یہ دونوں چھتر اس دشکون سے ان کے لیے بے حدث سے ہے جو ہے تاراپورا کے لیے مانا جا رہا ہے کہ وہاں ریسائیڈنگ فیکٹر کسٹوہا سماج ہے لیکن یادر اور کچھ سوڑ سماج بھی ریسائیڈنگ فیکٹر رہی ہیں پچھلی بار بدھان سبھا چناؤ سال 2020 میں جو پرکاش نرانی آدھر کی بیٹی دیوے پرکاش اچھے ہزار ووٹ سے ہی ہارے تھیں ایسے میں آر جیڈی کے لیے یہاں امیت کرن دکھ رہی ہے وضع ہے کہ یہاں کے آر جیڈی نے عرون کمار شاہ کو اتارا ہے شاہ بریاں سما سے آتے ہیں جو کہ انڈیے کے پرامپراغت ووچر رہے ہیں ان میں وہ سیندھ لگا سکتے ہیں وہیں تاراپرو میں برامنوں کے سنکھیں بھی اچھے خاصی ہے تو کانگریس نے راجی سے مشرا کو اتار کر انڈیے کے سورن ووٹروں پر چھاپا مارا ہے وہیں چراغ پاسوان نے چھتری چندن سنگھ کو اس اچناب میں اتار کر مقابلے کو دلچسپ بنا دیا ہے ایسے میں یہ اپچناب جیڈیو کے لحاظ سے فسطہ دکھ رہا ہے وہیں یدی بات کسویسا ستھان سیٹھ کی کریں تو کسویسا ستھان آرکشت سیٹھ ہے یہاں دلیت مہ دلیت کی طرف سے بھی امیدوار اتارے جا سکتے ہیں چونکہ ششی بھوسن ہزاری جیڈیو سے لیو تاریف دھائے کر رہے ہیں ان کے ندھن کے بعد پارٹی نے سہانب ہوتی ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے ان کے پتر آمن ہزاری کو اتارا ہے آر جیڈی ستھرک کے مانے تو پشلی دفعہ کوئی ستھان کانگریس کو دینے کی کاران ہی ہار گئی تھی کانگریس کے امیدوار شوکرام ساتھ جار دو سو بائیس ووٹ سے ہار گئے تھے مانا جا رہا ہے کہ پشلی دفعہ ان کی جگہ یا دی کوئی آر جیڈی کا امیدوار ہوتا تو وہ چناؤ جیت رکھتا تھا اسی کو لیکن اس بار آر جیڈی گڑھ بندھن کو درکھنا کرتے ہوئے کچھ ایسر ستھان سے بھی اپنے امیدوار کو اتار کر اپنے پرانے ووچ پر دعویٰ کر رہی ہے اب لالوی عدب کے آ جانے سے بعد جو ہے پرانے ووچر ایکٹیو ہو جائیں گے لالوی عدب اپنے کارکارتاؤں اور اپنے ووچروں میں جانت فرکنے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن یہ سیٹ کانگریس کی رہی ہے بیچ یہ چناؤں میں بھلے ہی بی جی پی اور جی ڈیوری سے جیتے لیا تھا لیکن کانگریس نے اس بار پورا دمخم لگایا ہے کانگریس نے امیدوار اتریک کمار پچھلے بار کے پرپیاشی رہے اشوک رام کے پتر ہیں اس چھتر میں برامنوں کا خاصہ پر بھاو رہا ہے ایسے میں ارکشت سیٹھونی کے باوجود یہاں سوڑن نیتا کیاپ کر کے پرچار کر رہے ہیں جانکال کہتے ہیں کہ اپنے جی ڈیوری کی بڑھا دکھ رہی تھی تاراپور میں جی ڈیوری کی سہنبھوتی ووچ ملنے کے پورے اثار تھے لیکن پورو ویدھائک میوالال چودری کے پریبار سے کسی کو چناؤں نہ لڑنا جی ڈیوری کی لئے مشکل کھڑی کر سکتا ہے تاراپور میں کچھ سوہا کوربی سماج کا بڑا ووچ بینک ہے جی ڈیوری کے ساتھ آب تک یہ ووچ بینک رہا ہے وہیں کچھ سوہ ستھان میں کانگریس نے پورا دم لگایا ہوا ہے حالانکہ لالو عدب کے آج آنے کے بعد اب یہ دونوں سیٹھیں مشکل میں دکھائی دے رہی ہیں جی ڈیوری کو جیت ملے گی تو بھی مارجن بہت کم کا رہے گا لیکن پیشلی اپ چناؤں کے پرنام کو اگر دیکھیں تو اس میں ویرودین دل کے ستھی اچھی رہی ہے حالانکہ بیہار کی ستھان پر اس کا اثر نہیں پڑے گا یدی آر جی ڈیوری دو سیٹھیں جیت لیتی ہے تو بھی تجسیب عدب سرکار بنانے سے کافی دور رہیں گے لیکن جیت کے بعد راجنیت کے طور پر ان کا منوبل کافی بڑھ جائے گا تو لالو عدب کے آنے سے وہاں پر جو ہے یعنی کہ دونوں سیٹھوں پر بڑا فیکٹر یعنی کہ لالو فیکٹر دیکھ سکتا ہے اور اس کے دیکھنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آر جی ڈی جیت کی طرف ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے فلال اس خبر بھی اتنا ہی نمسکار